تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے لیے تنہا بقا و دوام ہے جو ملک قدوس اور سلام ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور مغفرت طلب کرتا ہوں وہ گناہ کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور شدید انتقام لینے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود برحب نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو اللہ کی رضا اور دار سلام کو پہنچتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول خاتم النبیین اور مخلوقوں کے سردار ہیں ان پر ان کی آل پر اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ان کے اصحاب پر تابعین پر اور درست طریقے سے ان کی پیوی کرنے والوں پر اللہ کا درود اور برکت نازل ہو اور ہمیشہ خوب خوب سلامتی ہو اما بعد لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقویٰ اختیار کیجئے اللہ آپ پر رحم کرے اور جان لیجئے کہ بندے کے لئے اللہ کی توفیق کی علامتوں میں سے اور اس کی سعادت کے عنوان میں سے اطعاد کی آسانی سنت کی موافقت اہل سلاح کی صحبت حسن اخلاق بھلائی کرنا صلح رحمی وقت کی حفاظت اور مسلمانوں کے امور کا احتمام ہے پھر اس کے بعد آفیتو بے نیازی سے بڑھ کر لذیز اور حاجتو ضرورت سے بڑھ کر کروی کوئی چیز نہیں گناہوں کو چھوڑنے سے زیادہ نفع بخش کچھ نہیں عدب سے بلند کوئی حسب نہیں جس میں صدق نہیں اس میں کوئی مروعت نہیں اور جس میں حیاء نہیں اس میں کوئی شرافت نہیں آپ درگزر کو اختیار کریں نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں مسلمانوں چھٹیوں کے موسم میں وقت اس کی حفاظت اس کی تنظیم اور اس نے اور اس سے حسن استفادہ کے بارے میں گفتگو مناسب ہے کہا گیا ہے سب سے بری چیز وقت کو ضائع کرنا ہے اور کہا گیا ہے وقت سونے میں سے نہیں ہے بلکہ وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے اور ہر نفیس جوہر سے زیادہ قیمتی ہے وقت زندگی ہے وہی عمر ہے اور انسان ہر مہنگی اور قیمتی چیز کو اپنے عمر پر فیدا کرتا ہے حکیموں نے کہا ہے جس نے اپنی عمر کا ایک دن بھی گزارا کسی ایسے حق کے علاوہ جسے اس نے پورا کیا یا فرض کے علاوہ جسے اس نے ادا کیا یا مجد و شرافت کے علاوہ جسے اس نے قائم کیا یا قابل تعریف کام کے علاوہ جس نے اس نے حاصل کیا یا علم کے علاوہ جسے اس نے چنا تو اس نے اوپر ظلم کیا اپنے دن کا حق مارا اور اپنی عمر کے ساتھ خیانت کی اسلام کے فرائز کی وقتوں کے حساب سے تقسیم کائنات کی حرکت اور فلک کی گرتش کے ساتھ گھنٹوں اور ونٹوں کی حفاظت کی ضرورت کو مؤقت کرتی ہے بعض طلف سے منقول ہے وہ پانچ وقتوں کی نمازوں کو ایک دن کا میزان جمعہ کو ہفتے کا میزان ماہ رمضان کو سال کا میزان اور حج کو عمر کا میزان کہا کرتے تھے یہ سب باریک محاسبہ اقل مندانہ تمبیل ہے تاکہ بندے کا دن ہفتہ سال اور عمر محفوظ رہے افسوسناک اور محلک بات یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھئے جو نہ صرف یہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ اپنے وقت کو بے قار ضائع کریں بلکہ دوسروں کے وقتوں کا بھی چند جاتے ہیں تاکہ انہیں بھی لہوے باطل اور حقیر چیزوں میں کٹیں بھائیو چھٹی وقت اور اس کی تنظیم اور عمر اور اس کی حفاظت سے مطالب مفتگو نئے آنے والے پر غور کرنے پر اُبھارتی ہے جس نے وقتوں کو مشغول کر دیا اور لوگوں کی زندگی اور ان کے معاملات کی معاملات کی باری ترین تفصیل میں داخل ہوا اور دخل انداز ہوا یہ وہ ہے جو انٹرنیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے سائٹ گروپ اور اکاؤنٹ اور سماجی رابطے کے ذرائع جو اس سے نکلے ہیں مسلمانوں بلا شبہ انٹرنیٹ اور اس سے منسلک سائٹ گروپ ذرائع وسائل اس میں موجود معلومات اس سے متعلق اور اس سے جڑنے والی چیزیں ان بہترین چیزوں میں سے ہیں جنہیں انسانیت نے مسافتوں کو نزدیک کرنے رشتوں کو بنانے تعلقات کو مضبوط کرنے اوقات کی تنظیم تمام جہتوں سے رابطہ کرنے معلومات کو بڑھانے ان تمام کو نیت عمال نفع بخش راستوں اور سمر آور منصوبوں میں لگانے کے لئے سب سے بڑی شکر گزاری ہے کہ ان کا استعمال اور ان سے مدد اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی میں خود کو اور لوگوں کو نفع پہنچانے میں کیا جائے اور ان کے ذریعے سے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے اور اس کی صحیح تنظیم کی جائے مگر ہاں یہ وسائل ذرائع اور سائٹس اس دوسری ایک دوسرے ذاویے سے عام اور خاص لوگوں کے لیے اس زمانے کی بڑی آزمائش میں سے ہیں جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ہم بطریقی امتحان تمہیں سہریک کو بلائی برائی میں امتلا کرتے ہیں ہم تم ہماری طرف لوٹے جاؤگے مسلمان ہو جس نے ان وسائل اور سائٹس میں اکاؤنٹ کھولا تو اس نے اپنے اوپر محاسبے کا دروازہ کھول لیا اور اسے اس آیت کے عموم کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور کہہ رہے ہوں گے یہ ہماری خرابی یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور تیرہ رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا اللہ آپ کی حفاظت کرے مسلمانوں مسلمان اپنے وقت اپنی رائے وسائل حصد داریاں اپنی آپوں کی دیکھی ہوئی کانوں سے سنی ہوئی اور ہاتھوں سے تک زیادہ منتقل نہ ہو اپنے وقت کو ضائع نہ کر جو تیرے لئے نفع بخش اس کا حریص ہو اور متفرقات کو چھوڑ دے سوچو کیسی آزمائش اور وقت کا ضیاہ ہوگا جب آدمی اپنے دن میں سے سب سے پہلی جس چیز پر اپنی آنک کھولے یہ وہی وسائل ہوں اور سونے سے پہلے جس پر اپنی آنک بند کرے وہ یہی سائٹ سو شب و روز اور تاریخی اور روشنی میں ان وسائل میں لگے رہنہ عظیم آزمائش ہے جب کہ یہ وسائل عام اور حسین اوقات پر حابی ہو جائیں بڑے آمال سے پھر دیں جن سے رابطہ ضروری ہے جیسے والدین اپرابا مقربین پھر کیا کیفیت ہو اگر ٹویٹ کرنے والوں کے ساتھ ہنگام آرائی اور جدال نفس والدین اہل اولاد اور ہر صاحب حق پر مقدم ہو کیسی آزمائش اور کیسا ختنہ ہو جب اس مبتلا شخص کا یہ عالی معتل ہو جائے تو تم دیکھو کہ وہ بدحواسی کا شکار ہے گوشہ نسینی غربت تنہائی اور بیچینی محسوس کر رہا ہے کیا یہ آزمائش نہیں کہ طالب علم ان وسائل کو کتاب اور قلم سے زیادہ پکڑتے ہوں اور زیادہ بہتر پکڑتے ہوں اور پھر نتیجتا آپ دیکھو کہ نہ اچھی کے مکان یا ان سو امبیسات کی کسی محفل میں دیکھیں لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوں اور جیسے وہ دونوں پتھر ہوں یا پھر دو جامیت جسم سر جکھے ہوئے اور نگاہیں اسکرین ٹیلی فونز اور وسائل پر ٹھیکی ہوئیں اور جیسے کہ وہ ایسے دل والے ہیں جن سے سمجھتے نہیں ایسے آنکھیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ایسے کان جن سے وہ سنتے نہیں اس میں پڑھے لکھے اور جاہل چھوٹے اور بڑے مرد عورت سب برابر ہیں ان آلات اور وسائل نے وقت فکر ترکیز اور حاضری میں سے کتنا لے لیا یہ خوفناک غلبہ بدحواسی پیدا کرنے والا شغل اور خطرناک مشغولیت ہے کتنے لوگوں نے احساس لذت اور فائدہ کھو دیا وقت برباد کیا بھیج رہے ہیں لکھ رہے ہیں ریسیو کر رہے ہیں اور یوں ماہ در ماہ ان کے پاس پیغامات کا ڈھیر لگ جا رہا ہے بغیر اس کے کہ اس سے غبار کو ہٹانے والا کوئی ہو ان مطلع لوگوں میں کتنے ہیں جو خود کو ایسے سائٹس میں پڑھ دھوکہ دیتے ہیں جن میں قرآن کریم ہے حدیث شریف ہے اہل علم اور متخصصین کے مفید کلام ہیں حکمتیں اور ہدایت ہیں لیکن وہ نہیں کھولتا اور بسا والا ایسی اخلاقیات سے متعلق بات کرے جنہیں وہ انجام نہیں دے رہا اور ایسی مواصر جنہیں وہ کر رہا ہے بھائیو مزید غور و فکل کے لیے ان پر نظر رکھنے والا دیکھتا ہے کہ ان وسائل اور آلات نے طالبان علم بلند مقامات کے حامل اصحاب اور علمی وہ فنی اختصاص کے مالک افراد میں سے بعض فضلہ کے نفسوں کو کمزور کر دیا ہے ہاں ہاں جب وہ علامت رمض اور عصوہ ہیں تو ان کی طرف رجوع کرنا زیادہ عظیم اور ان سے حسن زم رکھنا زیادہ سنگین ہے ان میں سے بعض بزرگ ایسی لفظشوں میں پڑ گئے ہیں جن میں انہیں نہیں پڑنا چاہیے تھا آپ دیکھیں گے اپنی جو تعریف پاتے ہیں انہیں نمائع کرتے ہیں انہیں ٹویٹ کرتے ہیں پھر بسورت انہیں گھماتے اور دہراتے ہیں اسی طرح اپنی ملاقاتوں کانفرنسوں اور حصولیابیوں حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہیں جبکہ ان کا حق یہ تھا جبکہ ان کا حق یہ تھا کہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں اور محلی کو فریب تہندہ شورت کی چمک کی طلب سے بلند ہوں اسی طرح وہ بہت زیادہ ان مسائل اور معاملات میں ٹویٹس کمنٹ اور فالو کرتے ہیں جن میں تحقیق ثبوت اور مراجعے کی کمی پائی جاتی ہے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان راستوں کی خطہ ان کے ثواب سے بند رہے اور جو ہر وادی میں اور جو ہر وادی میں ٹویٹ کرے تو اس نے اپنے آپ کو بے اقوب بنایا اور بندوں کو الجھایا بڑی بڑی پریشانیوں کے بارے میں بے وقت افکار کیے جاتے ہیں انہیں تو چھوڑی ہی دیجئے کہ یہ سب کے سبراتوں کی بیداری گہرے متعلق کانفرنسز آگاہ افراد اور ماہرین کے محتاج ہوتے ہیں پھر معیین مسئلے پر ہیش ٹک کے نام سے معروف ٹویٹ پر پل پڑھنے کی آزمائش پر غور کیجئے اس میں پڑھنے والے پڑھتے ہیں پھر ان میں سے بعض خضراء عوام کے ساتھ زیادہ کی طلب میں بغیر فکر اور بصیرت کے بہ پڑھتے ہیں مسلمانوں بڑی مسئبتوں میں سے یہ ہے کہ بعض مجھول لوگ تعریف کی بعض بارتوں کو مستحق اور غیر مستحق لوگوں کے لیے رواج دیرے کی راہ پر چلتے ہیں اس غرص سے کہ ان کا نام ظاہر ہو اسی لیے وہ ان ٹویٹس کو دوھراتے ہیں تاکہ اس مجھول آدمی کا نام بار بار آئے اور ان فضلاء ان کی شہرت کے سہارے اس کے فالوورز بڑھیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ نے ہم یہ ہدایت دی فالوورز اور دوھرانی یعنی ریویٹ ٹویٹ کرنے والوں کی کسرت پر فخر کرتے ہیں اور مصیبت اور بڑھ جاتی ہے اگر یہ درست ہو کہ فالوورز کا بازار کھلا ہوا ہے جو خرید نہ چاہے یا ان کا بازار جو ٹویٹس کو دوھراتے ہیں اور سے پھر سے نشر کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس میدان میں اگرچہ کہ آپ خریص و نقصان پہنچاتے ہیں فائدہ نہیں برا کرتے ہیں بھلا نہیں یہ معاملہ اور سنگین تب ہو جاتا ہے جب تعریف اور ظہور رفاہی کاموں بھلائی کے عامال نیک افعال اور نفع وقش منصوبوں سے متعلق ہو ممتلہ شخص ان کی تصویر کھینچنے اور مختلف جب ہوں متضاد حالتوں اور متعدد سائیس پر نشر کرنے میں مبالغہ سے کام لیتا ہے وہ اپنے عامال کی تفسیر ذکر کرتا ہے اور اپنی عبادتیں جیسے نماز روزہ حج عمرہ صدق عمر بالمعروف اور نحیہ نبلنکر دعوت اللہ محاضر تقریر کانفرنس منصوب وغیرہ جو بیر ارادہ یا بینا ارادہ کے ریاع و سمت میں گراتی ہے نتیجتا کبھی کبھی یہ منصوب بگڑ جاتے ہیں وقت سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کھلوان ہو جاتا ہے کیا ایسا آدمی اپنے اوپر نہیں ڈڑتا کہ وہ اس میں سے ہو جو بھلائی کرتا ہے اور اس بھلائی کے عجر میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا فضیر بن اعیاض رحم اللہ کے اس قول پر غور کریں منافق وہ ہے جو اسلام کو بیان کرے لیکن اس کے مطابق قبل نہ کرے علیہ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے اللہ قول سے یہ بات جانتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ متقی پاک مستقنی اور چھپانے والے بندے کو پسند کرتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے وہ پہلے لوگ جن سے آگ سلگائی جائے گی تین ہیں قاری مجاہد اور خرچ کرنے والا یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی حسن بسری کہتے ہیں شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ عمل سر یعنی پوشیدہ عمل ہے سب سے زیادہ محفوظ عمل پوشیدہ عمل ہے سلف سالیس پاک کے کتنے حریص ہوتے تھے ان کے پاس نیک عمال کا ایسا پوشیدہ خزانہ ہو جسے قریب ترین لوگ بھی نہ جانتے اندرون کی پاکی اندرون کی پاکی اور آخرت کے عمل میں نقصان اٹھائے پیارو پھر غور کرو ان افواہوں پروپیگندو منگرند حدیثو الٹے پلٹے گئے فتووں سے پرسائیٹس پر جن کی نہ کوئی سند ہے اور نہ مصدر نہ کوئی لگام ہے اور نہ کوئی مانے واضح خطہ میں سے یہ ہے کہ بعض وہ جس نے مستعار نام رکھ لیا ہے یہ بمان کرے کہ یہ چیز اس کے لئے جھوٹ فریب غیر صحیح اور بے حقیقت چیزوں کو نقل کرنے اور لوگوں کی عزتوں میں پڑھنے کو مباہ کر دیتی ہے یہ چیز اس کے لئے جھوٹ فریب غیر صحیح اور بے حقیقت چیزوں کو نقل کرنے اور عزتوں میں پڑھنے کو مباہ کر دیتی ہے یہ حرام ہے جائز نہیں اللہ سبحان وطاللہ نام اور حقائق سے واقف ہے وہ دنوں کو بہت کو جاننے والا ہے پیارو جب دفتر ہی لوگوں کے اخلاق سے پردہ اٹھاتا ہے تو یہ وسائل اپنے ٹویٹس اور اسم کی فالوئنگ کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی سطح پر لوگوں کے اخلاق بیان کرنے لگے ہیں یہ آلات اور وسائل ہیں جو داخل ہوئے داخل انداز ہوئے پردہ اٹھایا افراد اور خاندان کی زندگی کی باریک ترین تفصیلات کی فضیحت کی خوشیوں میں غنیوں میں سفروں میں آنے جانے میں کھانے پینے میں ہر تصرف اور زندگی کے ہر تقدیلی میں بھائیو ان عدوات سے دائمی تعلق نے سماجی رشتے اہل و اقالب کے ساتھ سمرائے اور رابطے اور ہر وہ فر جس رابطہ متعلق ہے اس پر بڑا منفی اثر ڈالا ہے یہاں اگر آپ کسی کو لوگوں کے بیچ سر اٹھاتے ہوئے چلتے دیکھئے تو جان لیجئے کہ اس کے پاس ان وسائل میں سے کچھ نہیں آدمی کے صفحات کا عنوان اس کے سائٹ کا شعار اور اس کے فون کے نغمے اس کی عقل کا علامیہ ہیں بہت کم ایسے ہیں جو کلامی مارکوں علم سے جو جہل کی طرف لے جائے ایسے مباحثے سے جو ہماکت پر ختم ہو اور ایسے مناقشے سے جو وہ خوکی میں ڈالے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں بندے کے دونوں قدم قیامت کی دن نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اپنی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اسے کہاں فنا کیا ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے اور بر روز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر پھلا ہوا پالے گا لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے آج تو آپ ہی خود اپنا حساب لینے کو کافی ہے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے تمام مسلمان کے لئے ہر طرح کی گناہ سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی مغفرت تمام قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ لفظ شکر مٹھاتا اور درگزر فرماتا ہے جو اس کی حفاظت میں آئے وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے جو اس کی پناہ میں جائے وہ کامیاب ہو گا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں صبح و شام اس کی نعمتیں اس کے بندوں پر چھائی ہوں میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے سردہ اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس نے ہدایت اور دین حقی طرف بلایا اور سے واضح کیا ان کے طریقے کی پہلوی کر کے اصلاح کرنے والوں پر اللہ کی برتیں اور دو دو سلام اور تا قیامت خوب خوب سلامتی ہو مسلمانوں ان وسائل میں لگے ہوئے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وقت ضائع کیا بہت سی ترجیحات اور ہمکاموں کو ضائع کیا ایسی گفت و شنید اور منعفشوں میں مشغول ہوئے جن کا نتیجہ صرف اتنا انگیزی اور دنوں کو ورغلانا ہے اپنے سائٹ اور اس کی فالوئن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا سوائے اس کے کچھ خیلو جمع کر لیا اللہ آپ کی حفاظت کرے وقت ہی زندگی ہے وہی عمر ہے تو کیا انسان پر اس کی عمر اور زندگی سستی ہو گئی ہے ان سائٹ اور آلات میں روائب زیانی بے وقوف آدمی ظاہر ہوا ہے وہاں معاملات اور لوگوں کے سلسلے میں گفتو کرتا ہے اس کی نہ تعیم نہ اور نہ بردباری میں کوئی وقت ہے پھر اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں فالوئرز اور متاثرین جس سے فتنہ اور بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کے ان وسائل کے ساتھ دائمی تعلق نے ایسے لوگوں کو چھوڑنے پر مجبور کریا ہے جن کا چھوڑنا جائز نہیں اور ایسے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر مجبور کیا ہے جن کے جذبات کا احترام ضروری ہے اوقات ایسی چیزوں میں جائے ہو رہے ہیں جو نفع بخش نہیں بچے ان چیزوں سے اپنی اقلیں بنا رہے ہیں جو سود من نہیں مال اس میں خرچ کیا جا رہے ہیں جسے کوئی فائدہ نہیں اور عبادتیں ان چیزوں سے نکالی رہی ہیں جو عبادت نفع بخش ہیں باز خزلہ کی یہ بات قابل غور ہے ایک درس جس میں دو حاضر ہوتے ہیں اس ان وسائل اور ان کی ٹکنالوجی سے بہتر استفادہ کیا جا سکے ان کے مصبت پہلوں کو بڑھایا جا سکے اور منفی پہلوں کو کم کیا جا سکے اور ایسا وقت کی تنظیم اس کے استعمال کے اوقات کی تحدید اور اس سے جو کچھ لیا جائے اس کے اختیار کے ذریعے ہی ہوگا وقت جس نے اپنے آپ کو غیر مہم میں مشہول کیا اور زیادہ اہم کو چھوڑا وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا لیکن اس کے پاس ایک نگرہ موجود ہے یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجئے اپنے نبی جس کا حکم آپ کو اللہ تبار کو تعالیٰ نے دی اللہ کا فرمان ہے بلا شبا اللہ اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں ایمان والے تم بھی خوب درود و سلام بھیجا کرو اے اللہ اپنے رسول اور نبی محمد صلی اللہ و سلام بھیج اور ان کی ازواج متعرات پر ان کے ذریعت پر اور ان کے چار خلفہ ابو بکر عمر عثمان کو اور یہ حبمرانی انہیں تھے جو تیرا خوف کرے ہیں اے اللہ ہمارے ولی عمر کو بہترین توفیق سے نواز اے اللہ انہیں بردو تقوی کی توفیق دے اے اللہ انہیں بہترین مشیر کار رنایت فرما جو انہیں حق کے مشورے سے نواز دے اے اللہ انہیں اور ان کے ولی اہد کو اور ان کے اخوان اور عوان کو اس بات کی توفیق دیجئے جس میں بندوں اور ملک کی سلامتی اور بہتری ہو اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کرنے کی توفیق دے اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے اے اللہ مسلمانوں کی زندگی سے معصیت کو دور کی جیے اے اللہ مسلمان مجھے مجاہدوں کی مدد کی جیے اے اللہ جو تیرے راہ میں جہاد کر رہے اللہ آپ ان کے مدد کی جیے اے اللہ اپنے کلمہ کی بلندی کے لیے انہیں پہنطر توفیق دی جیے اے اللہ ہمارے جو کمزور پریشان مسلمان ہر جگہ ہیں اللہ آپ ان کے ہو جائیے خاص طور سے فلسطین میں ریبیا میں یمن میں بورما میں اور ہر جگہ ہے اللہ اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کیجئے ان کے زخم کو مندمی کیجئے اے اللہ ان کے دھدکارے ہوئے ہیں اللہ آپ ان کو پناہ دیجئے اور ان کے دشمنوں کی جو چال ہے اللہ اس چال کو دشمنوں پر لوٹا دیجئے اے اللہ جو سہیونی یہودی ہیں اے اللہ آپ آجز نہیں کر سکتے اے اللہ آپ ان کو پکڑ لیجئے اے اللہ ہم انہیں آفی کے حوالے کرتے ہیں ان کے شرطے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے اوپر اس امن کو ہمارے امن کی حفاظت کیجئے اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دیجئے آمین اے اللہ ہمیں توفیق دیجئے اے اللہ ہمیں توبہ توبہ کی توفیق دیجئے اور ہماری طرف سے قبول کریجئے اللہ قبولیت کے دروازے ہمارے لئے کھول دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اللہ اور ہم پر رحم کیجئے بلا شباب بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخیت میں بھی بھلائی سے نواز گئے اور اے لوگوں تمہیں اللہ احسان اور بھلائی کا حکم دیتا اور فہشہ سے